السلام علیکم یہ کل کا دن ہے میں نے جلدے صفائی کر لی تھی فریج بہت گھنڈا ہوا تھا تو میں نے شاپنگ کرنے بھی جانا تھا کچھ چیزیں تیاری کرنے نہیں تھی بس میں نے فٹا فٹ فریج کی صفائی کر دیا ہے اور جلدے سے فریج کی صفائی کر کے سب چیزوں کو واش کر کے پھر اس کے اندر سب چیزیں رکھ کے میں نے اس کو بند کر دیا ہے میں فریج کی سب چیزیں نکال کے ان کو واش کرتی ہوں پھر کپڑے کے اندر سرکہ پانی کے اندر ڈال کے تو پھر میں اس کے سارے چیزوں کو واش کرتی ہوں اچھے طریقے سے پھر سادے کپڑے سے واش کرتی ہوں اچھے سے صاف کرتی ہوں تو پھر اس کے اندر یہ شیٹس بچھاتی ہوں اور پھر میں اس کو ڈرائی کر کے اس کے اندر سب چیزیں رکھ دیتی ہوں تو بس یہ میرے فریج کی صفائی ہو چکی تھی اس کے بعد یہ تھا کہ ہم نے رات بنائے تھے چاول تو وہ میرے ریسپی آپ کو دی تھی تو میں نے تھوڑے سے چاول کھا لیے تھے کیونکہ ہم نے شاپنگ کے لیے جانا تھا اور تقریباً یہ ٹائم تھا بارہ بجے کا تو ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا تو میں نے جلدی جلدی سے رات والے تھوڑے سے چاول نکال کے کھا لیے کیونکہ میں نے جانا تھا اس لیے ہی میں نے رات کے جو بنے ہوئے تھے میری سسٹر نے بنائے تھے یہ بیف رائز تھے اور ساتھ میں سلات ڈائتہ چٹنی تھی گرم گرم چاول میں نے جلدی جلدی کھا لیے ہیں بڑے ٹیسٹی رکھتے ہیں ہمیں چاول ہم سب کے بہت 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 فیورٹ ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت کم کھاتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں چاول بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں اور سپیشلی سرگیوں میں تو گرم چاول بھی بنتے ہیں اور بھی بہت چیزیں بنتی ہیں حلوہ بھی بنتا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی بتاؤں گی اور پلیس جو مجھے سبسکرائب کرتے ہیں وہ مجھے انصب نہ کیا کے بعد میں دو چار لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں کر دیتے ہیں تو ایسا کرنا تو ٹھیک نہیں ہے میں تو سب کو کر دیتی ہوں کوئی چیز تھوڑی لگتی ہے انسان کی کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک آپ کو بھی بہت دے گا کسی کو خوشی دے کر تو دیکھیں یہاں پہ بس میں نے یہ کھا لیا تھا اس کے بعد امی تیاری کر رہی تھی کلیجی کی تو امی نے ایک برطن میں پیاز لیسن ادرک کا پیسٹ چھری مرچیں ٹوماٹر وغیرہ کٹ کر کے رکھ لیا تھے تو امی وہی سیمپل سادہ طریقے سے ہی کھانا بناتی ہیں جس طرح ہماری امیاں موسٹلی بناتی ہیں ہم لوگ سیمپل سے لوگ ہیں تو یہ امی بناتی ہیں امی نے کلیجی بنائی تھی ہمارے گھر میں ابو کو بہت کلیجی پسان دے تو انہوں نے سپیشلی بتا ہے کہ جلدی سے بنا لو تو یہ بس کلیجی تھی ہاف کلیجی تک اس کو ہم نے دیکچی میں ڈال دیا ہے کلیجی کو ہاف کیجی تھی ہے اس کے اندر پھر وہ سارے مسالے ڈال دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ پیاسٹ ٹومانٹر ہری مرچیں سب کچھ ڈال دیں گے پھر اس کے اندر پانی ڈال دیں گے امی تو اسی طرح بناتی ہیں اور بھی بہت سے طریقے ہیں لوگ دوے پہ فرائی بھی کرتی ہیں لیکن ہمیں تھوڑی سی گریوی والی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو ابو جان ہے اور ہم سب ہیں ہمیں تھوڑا سا گریوی چاہیے ہوتی ہے سالن میں تو جو خوشک سالن ہے ڈرائی ہیں وہ بہت کم ہمارے گھر میں پسند کیے جاتے ہیں ہم سب سردیوں میں خاص طور پر تھوڑی سی گریوی والی کھانے کھاتے ہیں تو ہمیں اس میں ریکوائر پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر سپائسز ڈال دیں گے دو پیاس تھے اس میں کٹ کر کے ڈالے تین چار ہری مرچیں تھیں دو بڑے ٹماٹر تھے تین چار چمچ لیسن اڈرائی کا پیسٹ تھا اور اس کے اندر ہم تقریباً دو چمچ تک لال مرچیں ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ہمارے گھر میں تھوڑا تیکھا کھایا جاتا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ڈال دیں گے اس کو پہلے چھوڑ لے پہ ہم ہمانے چڑھا دیا تھا بس یہ تیار ہوتا جائے گا جلدہ جلدہ ہمارے جانے سے پہلے یہ پک گیا تھا بہت جلدی بن جاتی ہے اور اس میں خوشک دھنیا ڈال دیا ہے پیسٹ ہوا گھر کا ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں دھنیا ایڈ کیا ہے اس کو بس ہم اب پکنے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا ہے ہم اس میں گرم مسالہ چھڑک کے پھر اس کو گرم گرم روٹی کے ساتھ کھا لیں گے بس یہاں پہ یہ پک رہی ہے اس کو ہم چھڑھا دیں گے چھلے پہ اور اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اب یہ جلدی سے تیار ہو جائے گی پٹا پٹ اس کا ڈھکن بند کر دیا ہے اب بس تقریبا 10-15 منٹ کے بعد جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ مسالہ بھوننے کے لیے تیار ہوگا اس میں میں ماما نے آئل ڈال دیا تھا تو اس کو امی بھون رہی ہے ساتھ میں میں دیکھ بھی رہی ہوں میں تیار ہو کے بیٹھ ہوں بہن اور کزنز بغیرہ تیار نہیں ہوئی تھی تو اس لئے ہم ابھی تھوڑا لیٹ تھے تو امی اس میں گھیر ڈال کے اس میں بہت زیادہ بہت گرم تھا تو صحیح کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں نے بہت ٹرائی کیا بنانے کا لیکن بہت دھواں تھا صحیح نہیں بنا بس جیسا بنا پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے کھانا تو کھانا ہی ہوتا چاہیے مسالہ تقریبا کیونکہ اس نے گھی چھوڑ دی ہے تو یہاں پہ مسالہ تیار ہو گیا ہے اب آپ نے اگر اس کو ایسے ہی کھانا ہے تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اگر گریوی رکھنی ہے تو گریوی رکھ دیں اگر اس کو زیادہ پکایا جائے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بلکل جو کلیجی ہوتی ہے وہ ربر ٹائپ ہو جاتی ہے جس طرح ایک ریزر ہوتی ہے سخت اکڑی ہوئی یہ ویسے بن جاتی ہے تو آپ جب بھی بنائیں اس کو بہت کم پکائیں زیادہ اس کو پکانا ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت اکڑ جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کو نارمل کوک کریں گے تو یہ نرم بھی رہتی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزہ دیتی ہے ہماری ویسے مزے کی بنی تھی یہاں پہ امی نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہوگا پانی ڈال دیا ہے تاکہ تھوڑی سی گریوی بن جائے ابو کے لئے انہیں بہت اچھا لگتا ہے گریوی والا سالن ہم نے تھوڑا سا ایسے بھی نکال کے کھا لیا تھا کیونکہ ہم نے جانا تھا تو گرما گرم تھا بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی اتنا تھنڈا موسم تھا دھون تھی بادل تھے تو ایسے موسم میں تو ویسے بھی ایسے چیزیں بڑی مزے کی لگتی ہیں بہت ٹیسٹی لگتی ہیں یہ بس ہمارا یہاں پہ پیار ہو چکا ہے امی نے ہمارے لئے تھوڑا سا لگ سے نکال دیا تھا تاکہ ہم کھا کے چلے جائیں یہ بنا تھا یہ میں نے کھایا تھا تو اتنا مزے کا تھا اتنا مزے کا تھا بہت زیادہ مزے کا تھا پھر اس کے بعد امی جان نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی لگا دیا تھا تاکہ تھوڑی سی گریوی اس کی بن جائے کیونکہ ابو نے روٹی کے ساتھ کھانا ہوتا ہے تو اس لئے بس یہاں پہ یہ پک جائے گا تو اس کے اندر ہری میرچ دھنیا وغیرہ چھوڑکے گرم مسالہ چھوڑکے تو ہماری کلیجی گرمہ گرم مزے دار تیار ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت بہت آپ سب بہت اچھے ہو آپ ربوں نے مجھے بہت سپورٹ دل سے آپ کا تینکس اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ٹیک کیئر اللہ فیس سب کو بائی بائی